بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین نیوز ون سپیشل کے ساتھ میں ہوں جواد کمال وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے الیکشن جیتنے کے بعد جو وکٹری سپیچ کی تھی اس میں جہاں ایک طرف انہوں نے اپنے آئندہ لاحی عمل بتایا تھا حکومت چلانے کے لیے وہیں اس بات کو بھی واضح کر دیا تھا کہ وہ خطے میں ام کے قاہاں ہیں اور بھارت کی جانب دوستی کا ہاتھ مرہاتے ہیں انہوں نے دوٹو کا الفاظ میں کہا تھا کہ ہم بھارت اگر ایک قدم آگے مرہائے گا تو ہم دو قدم آگے مرہائیں گے اس کے بعد پاک بھارت تعلقات کی بہتری کے لیے وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے مصبت اقدام سامنے آیا کرتار پور بارڈر کھولنے کا اہم فیصلہ بھی کیا گیا سرحت پر رہداری کا سنگے بنیاد رکھنے کی تقریب 28 نمبر کو ہونے جا رہی ہے مگر کرتار پور بارڈر کھولنے سے خطے میں جو پائدار امن ہے اس کا دروازہ بھی کھل سکتا ہے لیکن پاکستان کی جانب سے جو مصبت اقدامات کیے گئے بھارت سرکار کی دانب سے اس کا جو منفی جواب دیکھنے میں آ رہا ہے رویہ اس قدر مصبت نہیں ہے جتنی ہم توقع کر رہے تھے امن کا پیغام اس کا جواب الزام کی صورت میں بھارت دے رہا ہے مودی سرکار کی تو روایتی ہردھرنی ہے وہ دنیا کو نادانے کیوں نظر نہیں آتی ہے ہیلے بہانے بھی ہیں ایک بار پھر تعلقات میں روڑے اٹکانے میں مودی سرکار پیش پیش نظر آ رہی ہے بھارتی وزیر اعظم مودی نے پاکستانی فیصلہ کا ناظرین خیر مقدم کرنے میں بہت تاخیر کی حالانکہ فوری طور پر توقع کی جا رہی تھی کہ وہ کہیں گے جی کرتار پور بارڈر کھر رہا ہے پاکستان کے جانب سے اس کا خیر مقدم کرتے ہیں اور بھارتی وزیر خارجہ سسمان سراج اور پھر ہم نے دیکھا بھارتی وزیر اعلا جو پنجاب کے وزیر اعلا ہیں کیپٹن امریدر سنگھ انہوں نے پاکستان کی جانب سے رہداری کا تو سنگھ بنیاد رکھنے کی تقریب تھی اس میں شرکت کی بلکل صاف صاف دعوت ٹھکرا دی ہے اور نہ صرف دعوت ٹھکرا رہے ہیں ملکہ پاکستان پر زمان بھی لگا رہے ہیں حقیقت اس کے بلکل بارکس ہے پاکستان میں دہشتگردی کے کئی واقعات میں بھارت کا ملوث ہونا روز روشن کی طرح آیا ہے گدشتہ دنوں میں ہم نے دیکھا کہ کراچی میں چینی قانسل خانے پر حملے میں ملوث کل ادم بی ایل اے کے سرورہ اسلام اچھو اس کی بھارت میں موجودگی کی اطلاعات ہیں اور پھر بھارتی دعسوس کل بھوشن یادف کے اعتراض افاد جو ہیں وہ بھی کسی سے ڈھکے چھوپے نہیں ہیں پاکستان کی دانب سے جو امن دوستی کا ہاتھ بڑھایا گیا ہے نئی دیلی کے رویے سے ایک بار پھر سے یہ بیل منڈے شرطیں نظر نہیں آ رہی ہیں اس تمام تر صورتحال پر بات کریں گے ترجمان دفتر خاردہ ڈاکٹر فیصل صاحب نے جوائن کیا ہے ایر مارشل ریٹائٹ شاہد لطیف صاحب اور کراچی سیرگیڈیر حارس نواز صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں تینوں میمانوں کا بہت شکریہ ڈاکٹر فیصل آپ سے شروع کرتے ہیں پروگرام کا آغاز کرتے ہیں جو دعوت دی گئی ہے بھارت کی نانب سے سپیکر پنجاب اسمبلی پنویز الہی کو سب سے پہلے تو یہ بتا دیں وہ جا رہے ہیں کل جو بھارت میں تقریب ہو رہی ہے اس میں شرکت کرنے کے لیے کچھ فیصلہ ہوا ہے مجھے اس کا کوئی معلوم نہیں ابھی اس بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا یہ بتا دیں کہ مسلسل ہم آمن کا ہاتھ بڑھا رہے ہیں دوستی کی بات کرتے ہیں بھارت کی نانب سے رویہ منفی ملتا ہے جو پاکستان کی نانب سے دوستی کا ہاتھ ہے وہ تو بڑھایا جائی رہا ہے آئندہ کا لاحے عمل کیا ہوگا کس طرح سے بھارت کے الزامات کا جواب بھی دیا جائے گا دیکھیں جی پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات بڑے مشکل ہیں اس میں کوئی شک نہیں ان مشکل تعلقات کو حل کرنے کے لیے بڑے حوصلے اور حمت کی ضرورت ہوگی یہ حوصلہ اور حمت پرائیم نسٹر امران خان کی حکومت نے دیوال سے پکھایا ہے پرائیم نسٹر صاحب نے فرمایا کہ اگر ہندوستان ایک قدم بڑھائے گا تو ہم دو قدم بڑھائیں انہوں نے خود واضح کر دیا کہ ہم امن کے لیے دو قدم یعنی دبل ایفرٹ کرنے کو تیار ہیں یہ ہمارے پرائیم نسٹر کا ہمارے لیڈر کا سٹیٹڈ پوزیشن ہے اس لائنگ میں ستمبر میں انہوں نے بودی صاحب کے خط کے جواب میں ایک خط لکھا جس میں انہوں نے ایک لائے آئے عمل دیا جس میں مقبولہ جمہوں اور کشمیر کے مسئلے کے حالی کی بات کی گئی سرکریق سیاچن کی بات کی گئی پیپل ٹو پیپل کانٹیکس کی بات کی گئی تجارت کی بات کی گئی اور سب سے بڑھ کر بہشتگردی کی بھی بات کی گئی کہ ہم ان تمام چیزوں پر بات کرنے کو تیار ہیں یہ ہماری کلیر پوزیشن ہم نے ان کو بتا دی ان کی طرف کچھ کچھ کچھاہٹ تھی ایک دن وہ مان گئے اور اس کے قریباً چوویز گھنٹے میں وہ اس سے پیچھے ہاتھ کرنے پرائم منسٹر امران خان اپنی پوزیشن کے مطابق پرسویر کرتے رہے مسلسل اس پہ گوشش کرتے رہے اور اج کا نتیجہ کرتار پور کی یہ اوپننگ جو کل ہندوستان میں ہو رہی ہے اور اٹھائیس تاریخ کو وینتے کو پرائم منسٹر امران خان اس کو ہماری سائٹ پہ اوپن کریں گے یہ نارووال کے پاس جو جگہیں ہیں اس سلسلے میں ہندوستان نے اپنے دو وزراء فیڈل منسٹر ہیں ایک اور منسٹر آف سٹیٹ ہیں ان کو نومینیٹ کیا ہے ایکسیپٹ کیا ہے انہیں انہوں نے بھیجا ہے کیونکہ ظاہر ہے ہمارے مہمان ہوں گے اس تقریب میں شرکت کریں گے اور اس وجہ سے جو آگے سے رہ داری ڈیولپ کی جائے گی اس سلسلے میں ہندوستان سے پاتچیت ہوگی اور یہ پانچ سو پچاسویں گروہ بانانت کی جو برت سے سالگراز کی تقریبات ہیں اس میں یہ اوپن ہو بھی جس میں بہت سارے سٹھ جو ہندوستان کے ہیں ان کو فائدہ ہوگا اور وہ آئیں گے اور اس کو آڈا ان کی دیرینہ یہ ریکویسٹ بھی سدو صاحب نے بھی کی تھی سدو صاحب بھی آئیں گے سدو صاحب بھی آئیں گے منسٹر ہیں پنجاب کی کممنٹ وہ بھی تشریف لائیں گے یہ ایک پوزیٹیو جیسچر ہے اور ایک پوزیٹیو سٹیپ ہے لڑائی کے لیے تو ہمارے پاس دیشمار مواقع رہے ہیں اگر ہم اس سے نکل نہیں سکیں گے دوائندہ بھی ظاہر ہے کے ہو جائیں گے ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ترامن ہمسائیگی کی رہت ہم ایک دوسرے کے ساتھ کوئی رہنے کے طریقے پر اگری کر سکیں اور امن کے ساتھ آگے پاس ہم تو کوشش کر ہی رہے ہیں مگر بھارت کی دانب سے ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کبھی مصبت رویہ دیکھنے میں نہیں آئے اب عالمی سطح پر اس معاملے کو ہم نے اس حکومت کو دیکھا تو نہیں حکومت ہے وہ کافی اقدامات کر رہی ہے دنیا کو یہ بتا رہی ہے کہ بھارت ہردھرمی پر قائم ہے مزید اقدامات کرتی نظر آئے گی عالمی سطح پر اس اقدام کو بھی دکھایا جائے گا تو پاکستان کا پوزیٹیو جیسٹر دیا گیا ہے مگر بھارت کی دانب سے نیگٹیو رسپونس ملا میں اگری نہیں کروں گا بھارت کی طرف سے اگر نیگٹیو رسپونس ہوتا تو دو وزیر ان کے نہ آ رہے ہوتے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو آپ کے ذہن میں ان کا رسپونس ہونا چاہیے تھا وہ شاید نہیں ہے لیکن یہ کہنا کہ جی نہیں وہ تو معنی نہیں رہے یہ خلط ہو جائے گا حقیقت حقیقت پسندانہ پولیسی اگر ہم بنائیں گے تو ہمیں آتانی ہوگی ہمارے لوگوں کو بھی سمجھ لینے آتانی ہوگی کہ ہم کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو رامن ہمسائیگی میں کسی کا نقصان نہیں ہے ان کا بھی فائدہ ہوگا ہمارا بھی فائدہ ہوگا پرائی منسٹر امران خان نے جب یہ کہا تھا یہ نہیں کہا تھا کہ ایک قدم ہم بڑھائیں گے ایک قدم دو بڑھائیں گے انہوں نے کہا ایک قدم ہم وہ بڑھائیں ہم دو بڑھائیں یہ ہمارے الیکٹر پرائی منسٹر کی پولیسی سٹیٹمنٹ ہے مطلب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے ایک قدم بڑھایا تو بھارت نے بھی ایک قدم آگے بڑھایا ہے یقیناً بڑھایا ہے جی کیسے آپ شکی کوئی نہیں ہے شاید نتیف صاحب آپ کی طرف آتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ بھارت کی نانب سے ایک قدم بڑھایا گیا ہے رویہ جو ہے وہ بہت زیادہ منفی نہیں ہے دیکھیں اس بات میں کافی حد تک سچائی ہے ایک قدم تو آگے بڑھایا گیا ہے بھارت کی طرف سے اور میں بلکہ یہ کہوں گا کہ ہماری طرف سے دو قدم ہیں یہ الٹ ہو گیا یعنی ہم نے جو ہے وہ اس وقت دو قدم اٹھانے تھے جب بھارت ایک قدم اٹھا تھا مگر یہ تو سٹارٹ ہی ایسا ہوا ہے جس میں ہم نے ایک اتنا بڑا فیصلہ کر لیا جس کو میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا سرائے گی اور ان کی ایک بہت بڑی پاپولیشن ہے سکھوں کی جن کی یہ خواہش تھی جس کے تحت ہم نے اتنا بڑا کام کیا اور اس کے جواب میں یہ اچھا ہوتا کہ جیسے ہمارے پرائم منسٹر صاحب اس کا افتتاح کر رہے ہیں اور ان کی طرف سے کم از کم کوئی ایسے وزیر ہوتے جس میں وزیر خارجہ اور چیف منسٹر ہیں ہمیں ہماری خواہش کا احترام کیا جاتا تو پھر ہم کہتے کہ ہاں چلو ایک ایک قدم بن گیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے ہم نے دو قدم بڑھا لیے ادھر سے ایک قدم اٹھا مگر اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مکمل طور پر منفی ہے مگر اس کو وہ اہمیت نہیں دی گئی جس کے ہم خواہا ہیں اور دوسری طرف جو پاکستان ہندوستان کے آپس میں تعلقات ہیں اس میں تو کوئی دور آئے نہیں وہ بہت خراب ہیں بہت ہی مشکل ہیں اس وقت اور خاص کر یہ جو کشمیر کا مسئلہ ہے یہ وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہونے کی بجائے یہ تو مزید خرابی کی طرف چل رہا ہے اور جو دہشتگردی اور جو ظلم و تشدد آج کشمیر میں ہو رہا ہے اور وہ کیوں ہو رہا ہے کیونکہ الیکشن آنے والے ہیں تو لہٰذا الیکشن سے پہلے ایسی چیزیں کرنی جو انٹی پاکستان ہوں یہ بھارت کا پرانا رویہ ہے تو اگر اس طرح بھارت نے اپنے معاملات جو ہیں چلانے ہیں کہ پاکستان کے خلاف لگاتار منفی ایک پروپیگنڈا کیا جائے گا کشمیر کے لوگ بچارے وہ اس کا شکار ہوں گے کہ کشمیر میں دہشتگردی بھی کراؤ اور فساد کراؤ اور وہاں خون ریزی کرو تو تک ان کو وہاں سے ووٹ ملیں گے یہ ان کی جو نیت ہے اور یہ جو ان کا رویہ ہے یہ سخت میں سمجھتا ہوں قابل اعتراض قابل اعتراض ہے حریص نواز صلی اللہ بھارت کا رویہ آپ کس طرح دیکھتے ہیں پاکستان کے اس بڑے اور اہم فیصلے کے بعد یہ تو کرتار پور بورڈر ہے اس کے کھلنے کے فیصلے کو اور اس کے بعد میں یہ رہداری خطے میں آمن کی رکھے گی دیکھیں بیسکلی یہ پاکستان کے پرائم منسٹر کی اور ہمارے فوران آفیس بھی بہت بڑی کامیابی ہے کہ انڈیا کو مجبور کر دیا دے نیور وانٹے تو گیو رسپانس لیٹس بی ویری کلیر آباؤٹ اٹھ خاص طور پر جب یہ کرتار پورڈر سنگھ بات ہوئی ہے وہاں پر گردوارے کی اور جس طریقے سے پاکستان نے پرپوزل دی ہے اور پھر اس کو اس کو آپ کے سامنے ان کے جو کریکٹر ہے سدو صاحب نے بڑا اس کو اپٹیشیٹ کیا انڈیا کے لیے پرابلم یہ ہو گئی ڈائلمہ یہ ہو گیا کہ اگر وہ اس کو رسپانڈ نہیں کرتے اگر ان کا کوئی بھی ریسٹینٹیٹیو نہ آتا تو ان کو اپنا الیکشن نظر آ رہا اس پر پرابلم ہونی تھی سکھ کمیونٹی کا جو ووڈ بہت بہت زیادہ ہے آپ مسلمانوں کے وہ اس کی پرابلم ہو جانی تھی اس لیے ان کو مجبوراً یہ ایکچپٹ کرنا پڑا لیکن جس طریقے سے ان کا سیو منسٹر کی سٹیٹمنٹ آئی ہے اور پھر ظاہر ہے کہ امیڈیٹری انکار کیا ان کی فورن سیکٹری نے منسٹر نے وہ بات بھی ہے اور پاکستان نے یہ بہت بڑا اقدام کیا جس سے میرے خیال میں ظاہر ہے کہ بہت بڑا فکلے گی جب آپ کا انٹریکشن ہوتا ہے لوگوں کا اس سے بھی فرق پڑتا ہے پاکستان کا انٹریکشن کمیونٹی بھی بہت فائدہ ہوگا بلکہ پاکستان نے یہ پرپوزر بہت پہلے بھی دی تھی روزانہ لوگ آئیں صبح آئیں شام کو واپس دے لے جائیں ایک ترینڈہ ہاف کلومیٹر کا ڈسنٹ ہے انڈیا کے بارڈر سے تو اس میں اس کی وجہ سے انڈینز کو اس وقت کمزوری ان کی یہ دکھائی گئی کہ ان کو مانا پڑا نہ تیوے بھی اگر برنا پوری سیکھ کمیونٹی ان کی ناراض ہو جاتی ان کو خوش کرنے کے لیے مجبور ان کے دو فیڈل منسٹر ایک فیڈل منسٹر ایک سیڈ منسٹر آ رہے انٹینڈ کرنے کے لیے میرے خیال میں پاکستان کے لیے اور ہمارے فورن آفیس کے لیے یہ بہت بڑی کامیابی ہے اس کو میں کیش کرنا چاہیے اس کو دنیا میں بتانا بھی چاہیے کہ ہم نے کتنا بڑا سٹیپ لیا اور آگے ہم نے مجبور کر دی انڈیا کو جس طرح کے یونائٹی نیچن میں نے انکار کیا تھا ہمارے فورن منسٹر میں ملنے کی تو اٹ لیس اس سے ایک کانفیڈنس بیلنگ میز میں چاہے میں کہتا ہوں فائی پرسنٹ اضافہ ہو ہوگا ضرور اور اس کو ہمیں آگے اس کو لے کے چلنا چاہیے اس کا کہیں نگے اور بہتر نتائج نظر آنے ضرور شروع ہو جائیں گے ڈاکس صاحب آپ نے بتایا کہ بہت زیادہ منفی اقدام نہیں ہے بھارت کی دانپ سے چلیں اگر مان بھی لیتے ہیں تو آپ کو لگ رہا ہے کہ اب اس اقدام کے بعد جو پاکستان نے کیا ہے تو بھارت جو ہے وہ ٹیبل ٹاک پر آ جائے گا مستقبل قریب میں فوری طور پر ڈاکٹر فیصل صاحب تک غالبا نواز نہیں پہنچ پا رہی ہے شاید نتیز صاحب آپ اس بات کے دواب دیں آپ مستقبل قریب میں بھارت کو ٹیبل ٹاک پر آتا دیکھ رہے ہیں دیکھیں اگر ان کا ماضی کا ٹریک ریکارڈ دیکھیں تو ان چیزوں سے بھارت یہ نیت ہے اس میں فرق نہیں آیا آج تک یہ ٹھیک ہے کہ ہم دنیا کے سامنے ایک بہت بڑا قدم ہم نے اٹھایا دنیا اس کو بالکل سراہے گی مگر جہاں تک بھارت کا رویہ جیسے ابھی بات ہو رہی تھی بھارت نے یہ کام بحالت مجبوری کیا ہے یعنی اس وقت اگر وہ اس کے اندر دلچسپی نہ لیتے اور انکار کرتے تو پھر وہ جو پوری سکھ کا پاپولیشن اور کمیونٹی ہے وہ تو ان سے سر ناراض ہوتی تو پھر سے وہی یا ایسے موقع پہ جب آگے الیکشنز آ رہے ہیں ایسے موقع پہ کیا وہ ایسا قدم اٹھا سکتے تھے تو بھارت کی جو پولیسی ہے وہ وقتی مفادات کی خاطر ہوتی ہے یعنی وقتی طور پر کوئی ایسا کام کرو جس کے تحت ان کے مفادات جو ہیں وہ حاصل ہو جائیں وہ لانگ ٹام بیسز پر دور رس نتائج کی بیسز پر کشمیر کی آپ کے سامنے کھلی مثال ہے انہوں نے کتنی دہائیاں جبکہ کشمیر کے معاملے پر میں آپ سے بات کر رہا ہوں حارس نواز صاحب آپ مختصر جواب دے دیں آپ بھارت کو مستقبل قریب میں ٹیبل ٹاک پر آتا دیکھ رہے ہیں پاکستان کی دانب سے اس تمام طرح اقدامات کے باوجود حارس نواز صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے جی آ رہی ہے بتائیے مجھے ذرا آپ مکٹوی کے وقتی آ رہی ہے آپ مستقبل قریب میں دیکھ رہے ہیں جیسے ڈاکٹر فیصل صاحب نے نہیں کہا کہ بہت زیادہ منفی روائیہ نہیں ہے اگر مصمت ہے تو پھر یہ جو روائیہ مصمت مزید ہوگا بھارت ٹیبل ٹاک پر آئے گا دیکھیں بیسکلی بات یہ کہ یہ تو ان کے مجبوری ہے کیونکہ سکھ کمیونٹی کا نراض بھی نہیں کر سکتے تھے اور اگر وہ اس وقت کرتے تو ان کو بہت بڑا الیکشن میں سیٹ بیک ہوتا اس وجہ سے مجبوراً انہوں نے سمبلے میں بھی اس کو پاس کیا اور آپ بڑا شو سا شو کر رہے ہیں کہ ہم جو وہاں روڈ بھی بنائیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے let's see کہ اس کی آگے ایک سال میں ان کی طرف سے کیا ترقی ہوتی ہے یا الیکشن کے بعد ان کا کیا روائیہ ہوتا ہے وہ ہمارے فورن آفیس کو کرٹیکل دیکھنا چاہیے اور اس کی فیڈ بیک ہمارے ہائی کمیشن انڈیا سے بھی لینی چاہیے لیکن اس کے علاوہ انڈیا کے روائیہ میں میں کوئی چین نہیں دیکھتا اس لیے کہ آپ کے سامنے سی پیک نظر آ رہے ہیں آپ کو اس کے بعد جس طریقے سے گل بچن جادیف کی مثال آپ کے سامنے ہیں چانیز امبیسی پہ ابھی حملہ ہوئے ہیں ہنگو میں ہوئے ہیں اور اس کے لگ جیس سارے کے سارے بلوچستان کی جو بی ایل ایل تھی اس کا جا کے انڈیا سے نکلے ہیں وہاں پر اسلام اچھوز اب وہ خاصل انوائیر زیر علاج ہیں جو کہ ان کے سپانسرڈ بھی ہیں تو اگر ہم ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں تو آگے کے لیے میں سمجھتا ہوں جون جون ہمارا سی پیک آپریشنلائز ہونے کی طرف جائے گا اتنا ہی انڈیا کا رویہ اور خراب ہوگا ان کی ہمارے حل دیشت گردی کرنے میں اضافہ ہوگا اور پرولوم کریٹ کریں گے پاکستان گورنمنٹ پاکستان فورن آفیس اور پاکستان ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو بیٹھ کے دیکھنا ہے کہ اس کو ہم نے کیسے کاؤنٹر کرنے ہے کیونکہ یہ ایک جو یہ سیپ ہے کمنسوب ہے یہ ایک فلیکشپ ہے اس سے آگے بی آر آئی جو بولٹ بیلٹ روڈ انینیشیٹیو ہے وہاں سے سٹارٹ ہونے ہیں اور یہ بہت آگے جانے ہیں بہت آگے جانے ہیں ابھی بھارت کی مجبوری ہے اس لیے وہ بارڈن بھی کھول رہا ہے اور اس ایک دام کو سرا بھی رہا ہے مگر کیا جب یہ ختم ہو جائے گی اس کے بعد بھارت کا رویہ مصبت ہوگا کچھ جو منفی رویہ ہے اس سے بھارت پیچھے ہٹے گا اور اگر منفی رہا تو کیا پاکستان کو اس طرح کے اقنامات مزید کرتے رہنا چاہیے اور ایک اور بات اصلاح اچھو جو بھارت میں موجود ہے اس کی پاکستان حوالگیل کے پاکستان کیا اقنامات کرے گا ایک بریک کے بعد اس پر بات کریں گے بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدی ناظرین بریک پر جانے سے پہلے ہم ایک سوال چھوڑ کے گئے تھے کہ اگر بھارت کے جانب سے اسی طرح کا منفی رویہ رہا تو مستقبل قریب میں پاکستان کو بھی کیا اس طرح کا مصبت رویہ اپنانا چاہیے اور اصلاح اچھو جس کی بھارت میں موجودی کے ثبوت بھی مل رہے ہیں اور وہ جو چائنیس کانسلیٹ پر حملہ ہوا ہے اس میں ملووز بھی رہا ہے اس کی حوالگی کے لئے باکستان کو کیا اتنامات کرنے چاہیے شاہد نتی صاحب آپ کیا جواب دیں گے اس کا دیکھیں آپ کے پہلے سوال کا جواب تو یہ ہے کہ بھارت کا رویہ منفی دیکھتے ہوئے ہمیں منفی رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ایک چیز تیہ ہے کہ ہمارے جو مسائل ہیں بھارت کے ساتھ وہ بالکل بہت شدید ہیں بہت مشکل ہیں مگر ان کا حل ایک دوسرے کے ساتھ منفی رویہوں سے نہیں منفی رویہوں سے مزید معاملات بگڑتے ہیں پاکستان کی جہاں غلطی ہے اور کمزوری ہے وہ یہ ہے کہ جو بھارت کے معاملات ہمارے ساتھ ہیں اور اس کی جو بدنیتی ہے ہم نے اس کو صحیح طرح دنیا کے سامنے پیش نہیں کیا جس کا تعلق لابنگ سے ہے بھارت خوب جو ہے وہ پاکستان کے خلاف دنیا بھر میں لابنگ کرتا ہے اور اس نے دنیا کو اس پر قائل کر رکھا ہے کہ اصل میں دہشتگرد جو ہے دہشتگردی کی جڑ پاکستان ہے جبکہ دہشتگرد وہ خود ہے دہشتگردی کشمیر کی ہو افغانستان کے ذریعے ہو گلوچستان کے ذریعے ہو اس کی جڑ اصل میں بھارت ہے مگر چونکہ وہ دنیا میں اس طرح کا ڈھنڈورہ پیٹتا ہے جس کے تحت ساری دنیا پاکستان کو قصور وارد سمجھتی ہے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جہاں ہماری کمزوریاں ہیں ہم ان کو دور کریں دنیا کے سامنے بھارت کا سلچیرہ دانا یہ بہت ضروری ہے موجودہ حکومت کے اقدامات کو دیکھ رہے ہیں کچھ نئے منفی اس طرح کہ دنیا کو یہ بتایا جائے کہ بھارت کا رویہ منفی ہے موجودہ حکومت کو لوبی اس طرح کی بنانے میں کامیاب ہو رہے ہیں انٹرنیسٹر لیول پر یہ تو ابھی بہت جلدی ہے نا موجودہ حکومت نے تو سوائے معیشت کرپشن اور ان چیزوں کے کسی اور چیز کی طرف دیان نہیں دیا میرے اس کے اوپر بھی تعفضات ہیں کہ حکومت جو ہے اس کو سارے شعبے دیکھنے ہوتے ہیں جہاں جہاں پاکستان کے مسائل ہیں ان شعبوں میں ہمارے پاس لوگ موجود ہیں تو صرف یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک دو شعبوں کے پیچھے پورا ملک پڑ جائے اور باقی شعبے آپ چھوڑ دیں تو لہٰذا حکومت کو چاہیے کہ ان سب کی طرف بیعک وقت دیان دے جو جو شعبے جہاں میں کان کرنے کی ضرورت ہے پیرلل میں کام کریں لہٰذا یہ جو ہندوستان والا معاملہ ہے یہ صرف سٹیٹمنٹ دے دینا یا پھر جو کشمیر کا معاملہ تھا آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی حکومت نے مولانا فضل الرحمان جیسے آدمی کو کشمیر کمیٹی دس سال کے لیے دیے رکھی اس میں کیا کوئی پیش قدمی آپ کو نظر آئی وہ نہیں آ سکتی جب آپ کشمیر جیسے بہت ایک اہم معاملے کو ایسے آدمی کے آئی سی کمیٹی کے سپورٹ کر دیں گے جس نے کوئی کام ہی نہیں کیا تو پھر بتائیں کیا یہ ہمارا ہمارا جو رویہ ہے اس مسئلے کو حل کرنے کا ہے یا کہ وقتاً فوقتاً سال میں ایک مردہ کشمیر دے پہ سر اسرم عرف اچھو کی حوالگی کے لیے پاکستانی موجودہ حکومت کو کیا اقدامات کرنے چاہیے کیونکہ اگر خدا نہ خاص بھارت میں ایسا کوئنسیڈنٹ ہوتا ہے اور پاکستانی ملویس ہوتا شاید رتی صاحب آپ سن سکتے ہیں مجھے جی جی میں سن سکتا ہوں یہ سوال مجھ سے ہے جی جی سر آپ سے یہ اچھا دیکھیں بات یہ ہے جو آپ نے بات کی اس کا تعلق میرے پچھلے جواب سے ہے بات یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ ہمیں تو ایک مسوط رویہ ہر صورت اختیار کرنا ہے ہمیں آج کل جو دنیا میں آپ دیکھیں تو جنگ و جدل کا زمانہ نہیں ہے زمانہ جو ہے وہ مذاکرات کی بات کرنا مفاہمت مسالحت کی بات کرنا پاکستان کو اسی موڈ میں رہنا ہے ہم کو جنگ و جدل کی بات نہیں کرتے ہیں حارس نواز صاحب آپ سمجھتے ہیں اسلام اور اچھو کی حوالگی فوری طور پر پاکستان کو بھارت سے کرنی چاہیے اس کا مطالبہ کرنا چاہیے اور عالمی سطح پر کہاں خامی دیکھ رہے ہیں آپ موجودہ حکومت کی کہ وہ لابنگ بنانے میں کیونکہ ماضی میں تو بڑی تنقید کرتے رہے ہیں مران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی ہم نے دیکھا بڑا تجربے کار ہیں مگر وہ اس طرح کی لابی بنانے میں کامیاد نہیں ہو رہے دنیا ڈو مور کا مطالبہ پاکستان سے ہی کرتی ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت پرلیمین انکواری ہو گئی ہوگی اس کے بیس پر جس میں فورن آفیس ہیف تو پلی اپ بگ پارٹ الانگ وید منسٹر پینٹیریر یہ دونوں نے مل کے کام کرنے ہیں اور جو بھی چھوڑا تھا دو جیس بنا لینے چاہیے بائی ناؤ اور پھر ان کو اسلامی مالک پر خاص طور پر میں جو بات کرتا ہوں اپنے ریجن کے اندر ہمارے پاس دنیا کی دو نوٹ اونلی کہ وہ نیوکلر پاور ہیں بلکہ ان کے پاس ویٹو پاور ایجورنیٹ نیشن کا چائنہ اور رشیہ اس کے ساتھ ایران پھر ترکی یہ ممالک کو ہمیں امیڈیٹلی کانفیڈنس میں لینے اور بتانے ہیں کہ پاکستان نے اب تک اس حکومت نے کیا کیا پوزیٹیو سٹیپس لی ہیں اور اس کے بعد انڈیا کا کیا منفی رویہ اس کے ساتھ ساتھ جو ٹیررزم یہ پاکستان میں کیا ہے سٹارٹ کی ہے اس کو آگے لے کے کیسے چل دیں کیونکہ انڈیا نے پاکستان پر ہائیبریڈ وار جو ہے یہ سٹارٹ کر دی ہے یہ چیف آمی سٹاف نے بھی یہ بات کی ہے پائی ملیٹسن نے بھی کی ہے یہ اس کا سٹارٹ ہو چکا ہوئی ہے ہم نے اب اس کو کیسے کاؤنٹر کرنا ہے جس پہ ہمارے میڈیا نے پولیٹس رول کرنا ہے فورن آفیس نے میڈیو منٹیریل نے میڈیو انفرمیشن نے تاکہ یہ سب کو کوڈنیٹ ایفٹ سے اس کو ہم نے ڈیفیٹ کرنا ہے ورنہ یہ حالات پاکستان کے لئے اور مشکل ہوتے جائیں گے اور ان کے فورن منسٹر ان کے ڈیفنڈ منسٹر ان کے نیشنل سکیوریڈ ڈیوائزر نے یہ ساری باتیں کلیر کی ہیں کہ انہوں نے بلوچستان کو علیدہ کرنا ہے انہوں نے وہاں پر ایک ایف ایم ریڈیو سلایا ہوا ہے جس طرح سے بی ایل اے نے جو آپریشن کیا اور انہوں کا سپانسر جس چلانے والا ہے وہ ماسٹر مائنڈ انڈیا میں بیٹھا ہوئے ہمیں اس کو کلیم کرنا چاہیے کہ ہمیں واپس دیا جائے اس کے لئے ہمیں جہاں بھی جانا پڑے چاہے انہوں نے نیشن ہو یا اور اس کے بلاد جتنے یورپین یونین ہے آپ کے اسلامی ملک ہے سب کے اندر ہمیں جا کے اس کو پورے طریقے سے پرپور طریقے اس کیس کو ٹیک اپ کرنا چاہیے اور ساتھ ایسا امیریٹلی کشمیر کمیٹری کے چیئرمن کو نومنیٹ کرنا چاہیے بنانا چاہیے جو کہ ڈیلیور کر سکے اس نوٹ لائک جیسے یہ ماشر صاحب نے بلکل بات صحیح کی مولانا فضل الرمان لوگوں سے ہمیں اب دور رہنے کی ضرورت ہے یہ ٹائم ہے اور اس میں بلکل یہ بھی بات صحیح ہے کہ حکومت سب صبح میں برابر کام کرنا چاہیے آپ کے ایک دو صبحیں کام نہیں ہے ہر ایک اپنے اپنے منسٹر ہے اور وہ پھر ہر مہینے پروگرس بتائیں کہ فورن آفیس نے کیا کیا ہے منسٹر بنٹیر نے کیا کیا ہے فیننس مینسٹر نے کیا کیا ہے اور باقی میٹمو نے کیا کیا ہے تب ہی ہمیں پتہ چلے گا یہ تو سر آنے والے وقت میں دیکھتے ہیں کیونکہ عمران خان صاحب کہہ چکے ہیں جو منسٹر کام نہیں کرے وہ اسے فارغ کریں گے کرتے ہیں فارغ یا نہیں کرتے یہ تو وقت ہی بتائے گا بی جے پی حکومت کا رویہ بڑا منفی رہا ہے ماضی میں بھی ہم نے دیکھا اور مستقبل میں اگر بی جے پی کی حکومت آ جاتی ہے تو کیا اسی طرح کا رویہ رکھے گی ہم بریک پر جانا پڑھ رہا ہے میں بریک کے بعد آپ سے اس سوال کے دوام لے لوں گا کہ اگر بی جے پی کی حکومت بھارت سے برسر اقتدار آ گئی ابھی تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مجبوری ہے انتخابی مجبوری ہے لیکن اگر انتخابات کے بعد بھی بی جے پی کا یہی رویہ رہا تو پھر پاکستان کو کس طریقے سے آنا چاہیے بھارت سے بات کرنے کے لیے ایک بریک کے بعد بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدی ناظرین بریک پر جانے سے پہلے ہم سوال چھوڑ کر گئے تھے کہ پاکستان اپنے وعدے سے بھال کر ایک قدم کے بدے دو قدم پاکستان نے آگے بھال ہا دیئے ہیں اور بی جے پی کی حکومت اس کی انتخابی مجبوری ہے مگر ہم نے ماضی میں دیکھا مودی کا رویہ بہت زیادہ مصمت نہیں رہایا نہ باکستان کے لیے نہ مسلمانوں کے لیے اور اگر تقبل میں بھی بی جے پی کی حکومت بھی کی حکومت برسر اقتدار آ جاتی ہے تو پھر پاکستان کو کس طرح آنا چاہیے ہنگامی بنیادوں پر عالمی دنیا کو فوری طور پر یہ بتانے کی ضرورت ہوگی کہ پاکستان کیا اقنامات کر رہا ہے حاضر صورت صاحب آپ اس سوال کا جواب دے دیں دیکھیں میرے خیال میں بی جے پی گورنمنٹ اگر دوبارہ آتی ہے اور یہ نرینہ مودی دوبارہ پرائمسٹ پاکستان بن جاتی ہے تو پھر مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان کے حالات کوئی بہتر ہوں گے یا ان کی پالسی میں کوئی چینج ہوں گی کیونکہ یہ انٹی مسلمان ان کی سوچ ہے یہ مسلمانوں کے خون سے ان کی ہاتھ رنگے میں گجرات کے اندر یہ ان کی بلکل ان کی حکومت جو ہے وہ اس طرح کی ہے کہ یہ پاکستان کے خلاف منفی رویہ رکھتے ہیں ہاں اگر بی جے پی کی گورنمنٹ میں ان کے علاقہ کوئی اور پرائمسٹ آتا ہے تو حالات بہتر ہو سکتے ہیں پہلے واجفائی بھی ان کے رہے ہیں اور اس طرح کی حالات نہیں دیں وہ پاکستان بھی آئے تھے لیکن کیونکہ اس وقت پاکستان ایک ایک اکنومک ترقی کی طرف جا رہا ہے پاکستان سی پیک منصوبے کی طرف ہے چائنہ کے ساتھ مل کر جس کی وجہ سے ایکنومکلی پاکستان کو ترقی کرتا یہ نہیں دے سکتے اس پورے ایریا میں انڈیا کے ہجمالک ڈیزائنز ہیں اور پاکستان اس میں ایک سمبلنگ بلوک ہے سیکنڈ امریکہ بلکل نہیں چاہتا کہ چائنہ جو ہے وہ سی پیکے تھرو فلیکشپ سے آگے سٹارٹ لے کے پھر افریکہ تک جائے ملیشیا سے مالدیف تک چلا جائے کیونکہ پھر وہ بہت ڈومینٹ کرے گا ایکنومکلی بھی اور ہاں لحاظ سے اور جو جی ٹونٹی کی کانفرنس آ رہی ہے ارجن ڈائنم ایکٹ پیج جس میں چائنیز پریزیڈنٹ نے امریکن پریزیڈنٹ نے ملنا ہے وہاں سے پر یہ پریسر ڈالنے کے لیے ہی یہ چائنیز امبیسی پر اٹیک کیا گیا اور مکنے کیا جا رہا ہے کہ اس کو سیب کے منظوقیں کو آپ چھوڑ دیں ٹھیک ہے آپ حالات ٹھیک ہوتے نہیں دیکھ رہے ہیں شاید لطیس صاحب آپ کو کیا لگتا ہے باکسن کو ہنگامی بنیادوں پر ضرورت ہوگی اگر فیوچر میں بی جے پی کی گورنمنٹ آ جائے دنیا کو بتانے کے لیے کہ بھارت کا رویہ کیا ہے لومنگ کو ہنگامی بنیادوں پر مضبوط کرنا ہوگا دیکھیں آپ کے سوال کا بیسک جواب یہ ہے کہ آپ ہرگز اس چیز کی توک کو نہ رکھیں کہ الیکشن کے بعد جو پرائم منسٹر مودی ہے اور جو بھارت کا رویہ ہے اس میں کوئی آپ کو مصبت تبدیلی نظر آئے گی یعنی یہ الیکشن سے پہلے بھی بھارت کا رویہ آپ دیکھ لینا وہ اس لیے کہ اس کی مختلف وجوہات ہیں یعنی سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ کشمیر ایک ایسا معاملہ ہے جس کو وہ حل نہیں کرنا چاہتے اور جب تک وہ حل نہیں کرتے پاکستان کے ساتھ اس کے حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے دوسری وجہ یہ ہے کہ بزاتے خود جو مودی ہے وہ تو رسس ایک دہشتگرد تنظیم ہے اس کا آج بھی سرگرم رکن ہے اس لیے آپ نے دیکھا کہ ہندوتوہ کے نام پر جو دہشتگردہ ان کو کھلی چھٹی ملے ہوئی ہے بھارت میں اور وہاں صرف ہندو راج جو ہے وہ اس کا منطق دیا جاتا ہے چھیک ہے آپ بھی مستقبل میں بھارت کے رویہ کو جو ہے وہ مصبت ہوتا نہیں دیکھ رہے ہیں شاید لتی سے آپ ہی اس بات کا دواب دیں کہ مقموضہ کشمیر کی صورتحال کو کچھ ڈسکس کر لیتے ہیں کافی کشیدہ ہوتی جا رہی ہے اور پاکستان کی نانب سے مصبت اقدام اور مسلسل امن پسندی کی جو خواہش ہے اس دیرینہ مسئلے کے حل میں کوئی کردار ادا کر سکتی ہے یہ آپ نے مجھ سے سوال کیا جی جی سر میں نے آپ سی کیا منشن بھی کیا آپ کو اوکے اوکے دیکھیں بات یہ ہے کہ کشمیر کے حالات بار بار میں اس کا ذکر کر رہا ہوں کہ کشمیر کے حالات ٹھیک ہو نہیں سکتے جب تک بھارت اپنا رویہ تبدیل نہیں کرتا اور وہ رویہ اس لیے تبدیل نہیں کرتا کہ بھارت کی کوئی بھی حکومت اتنی جورت نہیں کر سکتی آج تک کسی نے نہیں کی کہ جس کے تحت وہ یہ فیصلہ اقوام متحدہ کی قرارداد کے مطابق اس پر عمل درامت کرے اس میں بڑا کلیر ہے کہ کشمیریوں کو حق رائدہی استعمال کی اجازت ملنی چاہیے جس کے تحت وہ جو چاہیں اپنا فیصلہ کریں کی قرارداد پر عمل درامت ہونا بہت ضروری ہے وقت کم اثر اس لیے میں نے مختصر جواب لیا حریص نواز صاحب آپ کی طرف آئیں گے آپ کو لگتا ہے مقبوضہ کشمیر کی صورت احال کو بہتر کرنے کے لیے جو پاکستان کی طرف سے اقدامات ہیں مسلسل عام پسندی کی خواہش ہے اس مسئلے کی حل میں کردار ادا کر سکتی ہے دیکھیں انڈیا کا سانس یہ ہے کہ پاکستان انڈیا کے حالات خراب رکھیں تاکہ کشمیر کا مسئلہ حل نہ ہو اگر آپ ٹیبل بھی بیٹھیں گے کشمیر کا ذکر ہوگا انڈیا بیک پوٹ پر جائے گا اور ان کو وہاں پر الیکشن میں بھی فرق پڑے گا اس لیے نیر فیوچر میں انڈیا کے سانس میں خاص طور پر کشمیر کے معاملے میں کوئی فرق نہیں آگا بلکہ اور زیادہ وہ دبانے کی کوشش کریں گے دنیا کو یہ بتائیں گے کہ پاکستان دہشت گزی کر رہے پاکستانوار لوگوں کو اکسار رہے اور اجمل کے صاحب کا آپ کے سامنے کلیر ہو گیا کس طریقے سے انہوں نے سٹیج ڈراما کیا اور خود بخود ڈراما سائل کے جب مسئلہ آئے تو دنیا میں ان کا کالا چہرہ نظر آگیا دنیا میں کالا چہرہ نظر آگیا ہارس نواز صاحب کنٹرول لائن کی صورتحال کو بھی کچھ ڈسکس کر لیتے ہیں جو بھارتی جاریت ہے رہائش عبادی کو بھی نشانہ بنانے کا بھارت کی جانب سے سلسلہ جاری ہے اب اس کشیدہ صورتحال میں پاکستان کی جانب سے تو مصمت اختامات کی جارہا ہے تعلقات کو بہتر کرنے کی کوشش جو ہے وہ پاکستان کی جانب سے ہی کی جارہی ہے سود مند ثابت ہو سکتی ہے دیکھیں یہی ان کو سود کرتا ہے کیونکہ وہ جب لائن اپ کنٹرول پر فائرنگ کرتے ہیں ہمارے کشمیری بھائیوں کو حراس کرتے ہیں دنیا کو یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان چیز پر والیشن کرتا ہے پاکستان کی طرف سے دیشتر جاتے ہیں اور وہ جا کے وہاں پر کشمیری کو اکساتے ہیں وہاں سے کرتے ہیں جبکہ ان کو کسی کی ضرورت نہیں ہے یہ وہاں انڈیجنس مومنٹ اچھلے بن گئی ہے کہ جب آپ ان کے ماں باپ کو کشمیریوں کے بھائیوں کو جوان عورتوں کو قتل کریں گے شہید کریں گے زخمی کریں گے پیلٹ گن سے بلائنڈ کریں گے تو وہ خود بخود کھڑے ہو رہے ہیں یہ انڈیا کو معلوم ہے اور دنیا بھی معلوم ہے لیکن کیونکہ انڈیا کے انٹریسٹ امریکنز کا اور سب بڑے ملکوں کا انٹریسٹ انڈیا کے طرف سے اس کے لئے چشپوشی کرتے ہیں جس کی وجہ سے مجھے نہیں لگتا ہے کہ انیز نیر فوچر میں کوئی بھی اس کا حال نکلے گا یا پاکستان کو پورا ڈپلومیٹک اوفینسیو ہماری کشمیر کمیٹی دنیا میں جونائٹیڈ نیشن میں سب کو جا کے بتانے کی ضرورت ہے اور زیادہ بتائیں خاص طور پر ہم نے خطے میں کہ انڈیا کیا کر اس کے فال اوٹس جو ہیں وہ اچائنا پہ رشیہ میں ایران پہ کس طرح ہیں جس کی افضل ان کے پریشر سے شاید انڈیا کا مجبوری ہو کہ وہ حالات بہتر کریں بہت شکریہ برگیرے لٹائر حارس نواز حباب کا ایران شاید لٹائر شاہد لطیف صاحب آپ دونوں کا بہت شکریہ ناظرین مکم آپ نے دیکھا پاکستان نے تو وادس سے بلکر ایک کے بجائے دو قدم آگے بڑھایا بھارت نے بھی اب ایک قدم آگے بڑھایا مجبوری کے تحتی سہی انتخابی مجبوری کیوں نہ ہو مگر یہ ایک اٹھل حقیقت ہے خطے میں امن کے لیے بھارت کو اپنا رویہ مصبت کرنا ہوگا اور صرف رویہ ہی نہیں نیت بھی ٹھیک کرنا ہوگی اجازت دیجئے